قویٹ رسپونس کے طور پر ڈیامر کے خصوص یوت جو کردار ادا کیا اس سے پہلے بھی جب جب ڈیامر میں حدثات پیش آئے ہیں جو اس ٹریک کے بیلوس حتمت کی ہے یہ ڈیامر کا ترے انحیاز رہا ہے اس میں مسلح کی علاقہ ایک خون سے باہر نکل کر اس سے پہلے بھی ڈیامر کی یوت نے حتمات سر انجام دے کس طفح بھی پوری طور پر ایکشن لے کے مجید اموات سے بچائے اس کا نکوم کی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی جانب سے ڈیامر میں ایک شکریہ دادا کرتا ہوں دوسرا آج رجیم چینج کے بات یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے اسلامی تحریک پاکستان اور چیف موسٹر لگتر بلگستان کے ساتھ یہ ایک سرپرائزنگ ایونٹ ہے جاہر سی بات ہے جو بھی پولٹیکل فگر ہوتا ہے رجیم چینج جیتنے کے بعد اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر اس پینل میں شامل ہوا تھا بیٹھ لگ یہ ہوا کہ ہم وہ ٹارگٹ اچھیف نہیں کر سکے جس ٹارگٹ کے لئے ہم نگان میں اترج ہیں بہرحال اس کے بعد یہ پہلا جو نہیں کرتا ہے اس میں شدائے سے بات ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی حکومت کو وہ مضبوط رکھے مضبوط کرے اس سلسلے میں چیف موسٹر اور اس کی کابینٹ میں انڈیویجول کے ساتھ بھی اپروچ کیا اور پارٹی کے ساتھ بھی اپروچ کیا کہ آپ حکومت کا حصہ بدے تو اسی سلسلے میں چیف موسٹر گلگت پولستان نے میری جماعت کے قائد اور قائد ملت جعفریہ اللہمہ سید ساجد علی نفوی کے نام ایک میسیج بھیجا کہ آپ جو ہے اس حکومت میں شامل ہو جائے اس حکومت کا حصہ بنا تاکہ یہ اپنیوز حکومت کے طور پر سامنا آ جائے تو اس سلسلے میں میٹنگ شروع ہی ہماری جیساں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کچھ دیڈلاک پیدا ہوا دیڈلاک بھی کچھ وجوہات تھے ایز ای میمبر میرے بھی کچھ چارٹر اپ ڈیمانڈز تھے پارٹی کے بھی چارٹر اپ ڈیمانڈز تھے گو کہ وہ میرے اور پارٹی کے ایک ہی ہیں لیکن اپنے علاقائی ڈائنمیس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میرے بھی کچھ ڈیمانڈز تھے اس میں سے سارے فیرس جیسا فتاولہ خان صاحب نے فرمایا جو لینڈ کمپنسیشن کیا کشو تھا ایک کالا قانون کو لاغو کیا گیا تھا نگر میں نوٹوڑ روڑ کے نام سے حالی سے سرکار کے نام سے اس کا خاتمہ چاہتے تھے ہم جو ہے مجھے میری میرے ہلٹر کے عوام نے ایک ہی تارگرٹ دیا تھا جب میں الیکشن مایا تھا کہ آپ اس ایشیو کو ریزولٹ کریں میں نے اس کو نعرہ نہیں بنایا تھا سیاسی کیمپین کا حصہ نہیں بنایا تھا لیکن دل ہی دل میں میری خواہش یہ تھی کہ انشاءاللہ جب میں الیکٹ ہو جاؤں تو اس مسئلے کو میں حل کر دوں گا تو پرس سے چارٹرہ بیمانڈ کو ہم نے اسلامباد میں بھی چیپ ملسٹر سے ملاقات ہماری اس میں بھی ہم نے یہ ان سے گزارش کی کہ دوسرا کام ہو نہ ہو وہ تو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں راتی بات ہے میں حکومت میں آؤں گا تو دیولپمنٹ بیکیج جو ہے وہ مل جائے گا یہ پولٹیکل آفرز ہوتی ہیں لیکن یہ جو مسئلہ تھا میرے لئے انتہائی اہمیت کا حامل تھا میرے لئے اور بلکہ پورے گلگت پلیستان کے لئے ایک زمین میری ہے لیکن میں مالک نہیں ہوں یہ ایک علمیہ تھا پورے گلگت پلیستان کے لئے اس شیٹر اپ ڈیمانڈ ہماری جو شیٹر اپ ڈیمانڈ تھے اس میں سے تہلے نمبر پر ہم نے اس کو رکھا اور سی ایم صاحب سے جب ہماری بات بھی میری بات بھی ویسے میں نے مضاقن کہا تھا کہ آپ تہلے چیک مجھے دے پھر میں جوائن کروں آج میں شکریہ دا کرتا ہوں چیپ نسٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے واقعہ محی کیا آپ نے پہلے چیک لے دیئے پھر انشاءاللہ میری جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا آئندہ جو ہے ہم آپ کو مضبوط کریں گے جب آپ مضبوط ہوں گے تو گیلگر پھر میں محی کی مضبوط ہوں گا شاید اور بے خصوص میں نگر سے ایٹھ ہوا اس میں گیلگر پھر میں دو ہی ریجنز ہیں جو مذہبی سوچ رکھتی ہیں ایک دیامر ہے دوسرا نگر ہے اور دونوں مائشن فرم ہیں اور انشاءاللہ دونوں جو ہے وہ یہ کمیٹمنٹ کرتی ہے اس کے لگے پہلیستان کے ساتھ کی اس کی ترقی میں جو ہے اہم کردار دونوں ریجنز ادا کرنے گے انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ نگر کا دورہ فرمائیں گے اس میں آپ آپ کو اندازہ ہوگا میں سیکسٹر صاحب کو میں نے انوائیٹ تو کیا ہے پرافر اس فورم کے ذریعے آپ کو نگر اور پوری نگر کمیونٹی کی طرف سے دعوت دیتا ہوں آپ نگر تصویب لے آئے انشاءاللہ اس کے بعد مل کر گرگر بلدستان کی ترقی کے لئے کام کرنی ہے باقی یہ سیاسی ہماری جو پینلز ہوتی ہیں ان کو چھوڑنا کتنا مشکل تف ٹائم ہوتا ہے یہ ہمارے گلیس بہتر جانتے ہیں لیکن ایک مقصد کے لئے میں نے اپنے اپوزیشن کی سیٹ کو چھوڑا ہے وہ مقصد اپنی کمیونٹی کو ڈیو رائٹس دلانا تھا یہ میرا حق تھا کمپنسیشن میرا حق ہے مجھے کمپنسیشن ملنا چاہیے یہاں پر جتنی بھی زمین ہے ڈسٹرک نگر کے اندر وہ عوامی ملکیتی زمین ہے کوئی خالصہ سرکار نہیں ہے یہ ثابت کرنا تھا آج الحمدللہ آپ کے تعاون سے پوری کیابنٹ کی تعاون سے میں شکریہ آدھا کروں گا پوری کیابنٹ کا اور بلکسوس سی ایم صاحب کا کہ میرا جو مقصد تھا اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے کامیابی دلائی اور انشاءاللہ میں امید دلاتا ہوں آئندہ اس سے پہلے جب ہم اپوزیشن شیف صاحب نے عرض کیا شمسلون کو بہتر پتا ہے جب جب گلدیت بلستان میں حالات خراب ہوئے ہیں ہم نے یہ نے سوچا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اس گلدیت بلستان اپنا گھر سمجھتے ہوئے ہم نے کردار رضا کیا اور الحمدللہ آج گلدیت بلستان جو ہے پوریمن ہے تو اس کے ساتھ میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمارا چھوٹا سا ڈیمانڈ تھا وہ آج آپ نے پورا کر کے مجھے میری جماعت کو اور میری پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ سرکرو کیا تھا